یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے چلو تو پھر تم سو ایک گھنٹے میں آفیس آجا ہوں ہاں بس پہنچ جانا سی او اوکے اسکیوز می آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھا کیا نہیں ٹھیک ہے آپ کو صفائی کے لئے جو کچھ چاہیے وہ اوپر رکھا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری کرجنٹ میٹنگ ہے تو مجھے بھی جانا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑ دیر میں آجا ہوں گا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے خدا حافظ ان لوگوں کو نظرانداز نہیں کرنا کیا معلوم وہ کیا کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے آپ بس پریشان نہ ہوں وہ بس پاگل تھے اور کچھ نہیں مجھ پہ ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا میں بس سمجھا رہا تھا بٹا ہوں تمہارا باپ اور ایک بزنسمن ہونے کی حیثت سے سمجھانا میرا فرض ہے شکریہ بابا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ڈیل سے کیونکہ میں ڈیل کے بہت نزدیک ہوں یہ کس کے لئے خریدا ہے ہاں سبل کے لئے یعنی اس کے بچے کے لئے جب وہ آئے گا وہ دن کب آئے گا جب میں دادا بنوں گا ضرور آئے گا بابا لیکن اپنی دلہن تو ڈھونڈو نہ تھا کہ میری تینچن ختم ہو آپ دعا کریں کہ مل جائے تو میں اگلے مہینے ہی کرلوں تو یہ تمہارا ایمپورٹنٹ کام ہے نا اب بھگ تو تم بے لیکن یہ تو ایہاس کا کام ہے اتنی مہیند سے بنایا ہے میں نہیں کر سکتی یار یہ کیوں نہیں کر سکتی میں میری ساتھ بھی تو کھی ہے اس نے تو پھر میں کیوں اس پر ترس کھاؤں لیکن اسے دکھ بھی تو ہوگا واقعی مہیند کی ہے اس نے یار یار اس کے کسٹرومرز بھی تو گتم ہو سکتے لیکن اب یاد کر لو اس نے بھی کیا 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 ہے تمہارے ساتھ اب میری بار یہ میں کیوں نہیں کر سکتی اب دکھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے ارے تمہیں بھی وہی سب کرنا چاہیے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے زینیا کیا کہا تم نے زینیا جائے گی ایاس کے گھر صفائی کرنے اور نہیں تو کیا اور کتی بار کہوں میں زینیا اب کچھ اوور ہو رہی ہے عشق ہے یہ کچھ بھی کروا سکتا ہے میری جان ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کبھی کبھی زینیا سے بہت جلن ہوتی ہے مجھے کسی چیز کو اپنے راستے میں آنے نہیں دیتی جو چاہتی ہے کرتی ہے ہر رکاوت ہٹا دیتی ہے وہ جو بھی اس کے راستے میں آ رہی ہو کیا تم اس جیسا بننا چاہتی ہو ہم تو کافی سوچ سمجھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں اب دیکھو نا شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اب تک ہماری گریجویشن نہیں ہوئی تیزہ کیا ہوا ہے تمہیں آخر آج کل تم روزانہ ہی شادی کی بات کرتی ہو مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے سمجھے تم لیکن جو میں کہہ رہی ہوں بلکل سچ ہے ہاں سچ کہہ رہی ہوں جانتا ہوں معلوم ہے مجھے مجھے نہیں پتا ہوں مجھے لگتا ہوں مجھے ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے چاہیے میرا مطلب فیوچر کے بارے میں بات کرنا اتنا برا بھی نہیں ہے سمجھ رہا ہوں فضہ بات سنو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں پوری زندگی تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں لیکن یہ شادی میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں کیوں یار وہ اس لیے کیونکہ میرے حالات ابھی ایسے نہیں ہے کہ میں فوراں شادی کرلوں تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا میں ٹیکسی سے جو کماتا ہوں وہ کافی نہیں ہے میرے لیے پروپر گریجویشن کرلوں تاکہ جوب مل جائے ان حالات میں شادی کرنا بہت مشکل بات ہے نا چلو ٹھیک ہے میری سان جیسا تم کہتے ہو وہ ہی کرتے ہیں اور اب آج کے بعد اس بارے میں بات نہیں کریں گیا تم پیار کرتی ہو نا مجھ سے بہت زیادہ ہاں 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 یہ مہتلو ہے تمہارا کیا میٹنگ آج ہے وہ تکل آنے والے تھے نا ہاں سمجھ گیا ٹھیک ہے اب بس تھوڑے دیر میں آ رہا ہوں آفیس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تو کوئی بال نہیں مگر میرے بال تو ہمیشہ یہاں ہی رہتے ہیں تاکہ روشن کو دیکھ سکے اور ہاں یہ ہوئی نا بات میری جان اب تمہاری یہاں کوئی بھی ضرورت نہیں آہ اب سکون مل گیا یہاں آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا یہ کیا یار واپس آ گیا یہ صبح آہ سیسٹر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کھٹی ساپ کری رکے رکے ایک منٹ پرفیوم کی بوٹل ٹوٹی پڑی ہوئی ہے ماف کیجئے گا میری سیلری سے کٹ لے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ پرفیوم گرف تھا کیا یعنی ہاں میری ایکس گل فرنڈ کا تھا وہ اچھا ہی ہوگا گر کے ٹوٹ گیا میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے یوز میں آئے تو بریک اپ کیوں ہو گیا آپ کا تھوڑا ضروری ہو گیا تھا آہ نہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی اور ہو سکتے آپ دونوں میں اتنا پیار بھی نہ ہو ورنہ شادی ہو چکی ہوتی اب تک کافی شیرم کی بات ہے میں نے تو اسی کوئی بات نہیں کی تم سے کیا کرنے ہی ہو تم یہاں کچھ نہیں سرپرائز تھا نومل آواز میں بات کرو زینیا ٹھیک ہے ارے ماف کر دو یار بس سرپرائز دینے تھا تمہیں خیر میں جاتی دی تم خوش ہو جاؤ چلو بات میں ملتے چلو خدافیس ایک منٹ ایک منٹ کیا کرنے ہی ہو تو میرے گھر میں کچھ نہیں کیا مطلب ہے کچھ نہیں ایتنا گٹ اپ کر کیا ہی اور کچھ نہیں کیا تمہیں تو میرے پیار اور جذبات نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا پھر تم نے میری ساتھ ایسا کیوں کیا تمہیں بتا ہے آیا اس تمہیں ایک خود گرز انسان ہوں یہ کتنا پیارا ہے شامیر یہ دیکھو سارا سامیر کیا لکھ رہا ہے بہت شکریہ لیکن تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ارے نہیں یار آخر کار میں نے اپنی بھتی جی کے لیے ہی لیا ہے نا بھتی جی نہیں فرینڈ کی بیٹی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں صحیح کہا نا اللہ اللہ اس کی بات سرو ایسے بات کیوں کی تم نے کیا ہم سب دوستوں سے زیادہ نہیں ہیں مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے تم لوگ انجوائے کرو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا گفت کیلئے شکریہ شامیر یہ کس لہجے میں بات کی ہے تم نے زاویار سے کیا کیا ہے میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا اتنا جان لو کہ وہ اسی قابل ہے ٹھیک ہے ہلو زاویار کیا حالے تمہارے اکیلے آئے ہو کیا ہم میں اکیلے ہی ٹھیک ہوں شائمہ میری جان تم اپنا سوچو بس کیوں نہیں خوش آمدی بہت شکریہ دیکھو زاویار لکھ رہا ہے چلیں ایک کام کی بات کرتے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے خیال کے مطابق یہ سکیچز آپ کے کام میں بہت ہیلپ کریں گے آپ کو چلیں اگر آپ چاہیں تو ایک نظر ڈال لیں اس پر تاکہ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں بیسٹ اف لکھ مسٹر آیاز اوف زینیا کون زینیا مجھے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پروجیکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ سپیشل پریزنٹیشن بنائی آپ کے لیے اس پروجیکٹ میں کیوں نہ لائف کو بچوں کے نظر سے دیکھا جائے ویسے تو ہمارے پاس پروفیشنل پریزنٹیشن بھی موجود ہے لیکن ابھی اس وقت ہوں یہ دیکھیں گے امید ہے کہ یہ کونسپٹ میرا آپ سمجھ جائیں گے دراصل یہ سب میرے دماغ میں بچوں کو دیکھ کر آیا تھا جیسے ان کی لائف ہوتی ہے سادیسی مسئلہ نہیں سب سیٹ چل رہا ہوتا ہے گوڈ آئیڈیا لیکن ابھی ہم پروفیشنل روائنگ دیکھنا چاہتے ہیں جی بلکل 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 اس کے لئے ہم کوئی اور وقت ڈیسائیڈ کریں گے جوب کے لئے سوٹے بل ہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ویسے اچھا نہیں ہوا یاس نے تمہیں پکڑ لیا ہاں لیکن میں نے اپنے بدلہ لے لیا کیا کیا تم نے اس کی ڈرائنگ تباہ کر دی نہ کرو یار کونسی ڈرائنگ تمہارا مطلب وہ پینٹنگ نہیں ان سے میرا کیا کا اس کی بلڈنگ کے سکیچز کو میں نے اپنے ڈرائنگ میں بدل دیا اب جب دیکھے گا تو پاگل ہی ہو جائے یار زینیا یہ کیا کیا تم نے کتنی پوری بات ہے ہونا بھی یہی چاہیے اسی کابل ہے ویسے زیادہ غلط کر دیا کیا میں چلو میری جان پریشان مت ہو جو ہونا تھا ہو گیا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو اب اداس ہونے کا کیا فائدہ ہے اور سناؤ گرلز کس بارے میں بات ہو رہی ہے تم لوگوں کی سب بس زینیا کا موٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ واقعی ایک مشکل کام ہم تو کیا میں ٹرائے کروں اگر تم کا ہو تو دیکھو آج رات زبردست کونسرٹ ہے پتا ہے تمہیں نہیں یار زابیار میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے بتانے تو دو مجھے کہ کونسرٹ کس کا ہے یار یار اگر مائیکل جیکسن بھی زندہ ہو جائے نا تب بھی نہیں آؤں گے اس لئے اپنا ٹائمز آیا مت کرو ہم ٹھیک ہے تمہیں اب زبردستی نہیں کر رہا تینکیو زابیار اچھا چل پھر ملتے ہیں ارے واہ ہلو آیاز کیسے ہو تم کیسے رہی تمہاری پریزنٹیشن تمہاری ڈرائنگز پسند آئی انہیں زینیا تم یہ کیسے کر سکتی ہو مجھے سب کوئی سامنے شرمندہ کروا دیا یہ تو نارمن سی بات ہے تمہارے ساتھ تو ہونا بھی یہی چاہیے قسم سے بہت سکون مل رہا ہے مجھے یہ سب سن کے دور بیل بجیر ہاں کون ہے میں اندر آجوں ہاں بالکل آجوں روشنی کی آوازیں نا وہ دیکھو میں فون رکھ رہا ہوں کیا کرنے آئیے وہ وہاں مجھے بتاؤ وہ تمہارے ساتھ روگی کی کیا میں نے تو سارے تکیہ دیکھے تھے اس پہ کوئی بال بھی نظر نہیں آیا تھا مجھے اور نہ کوئی دوسرا بریش تھا دیکھو آیاز مجھے سسیج بتاؤ وہ چل کہہ رہا ہے دیکھو فون رکھ رہا ہوں میں یہاں کیوں آئیں یار آیا آس میں کیا بتاؤں تمہیں تمہاری وجہ سے کیا کچھ ساہنا پڑھ رہا ہے آس سبح زینیا نے بتلا لے لیا اپنا تو زینیا نے تمہارے ساتھ بے سب کیا ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت شرمیدہ ہونا پڑا مجھے پھر مجھے یہ بتاؤں میں تمہارے گھر پر رکھ سکتی ہوں کیا پھر باقی بات کرتے ہیں ہاں بالکل بلکل آجا فون رکھتی ہے اس نے میں بولتی رہی اس نے مات نہیں سنی میری تمہیں نے تو اسے مجبور کیا نا پتہ نہیں وہ روشنی اس کے گھر پر یہ کیا کری ہوگی تو تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے تم ہمارے ساتھ یہاں سکون سے بیٹھی ہو تمہیں اچھا نہیں لگ رہی ہے شائمہ تم بتاؤ نا یار کچھ مطلب یار تم تو آج پہلے ہی پکڑی گئی ہو تو اب ہم اور گھر بھی کیا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی رہو بس تم بے کچھ کیا ہوں ویسے اگر تم مجھ سے پوچھتی نا تو میں یہ کہتی تم سے کہ تم جاؤ اور جا کر اس سے بات کرو مگر اگر اس کی زندگی اب کوئی اور ہے تو فائدہ نہیں کیا پھر سے دل کے سنوں ہم ارے نہیں ایک بار دیکھ لیا نا کیا نتیجہ نکلاوس کا مگر میرے دل کہہ رہے کہ جاؤ اوف اب تو میں جاؤں گی چاہے اس کا نتیجہ اچھا ہو یا برا آیاز کو میری ہر بات کا جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے آپ ملتا ہے سینیا سینیا رکو دیتے رہو اس کو آوازیں یہ رکنے والی نہیں ہے دیکھ رہے ہو تم لوگ ہاں واقعی غلط بات ہے لیکن ایک ٹوٹا ہوا در ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اچھی مثال دی ہے نا میں نا ہاں پہ کچھ دیکھا یار میری ساتھ آؤ نا مجھے تم لوگوں کی مدد بھی چاہیے ہوگی کیا واقعی واقعی تمہارا بوئی فرنڈ بھی ہے پھر کیوں کہہ رہی تھی کہ میں ویٹ کر رہی ہوں پرنس کا یہی ریلیشنشپ ماضی کا حصہ تھا مگر اب سامنے آ گیا یعنی ایسا سوچا نہیں تھا چلو باگے بھی بتاو بتاتی ہوں مگر میں اسے معاف نہیں کروں گی بلکل خلطی بہت بڑی کی ہے اس نے سچی بات تو یہ ہے کہ ایک چانس تو ویسے سچے پیار کے لیے ہونا چاہیے نا لیکن تمہارے فیصلہ آئی ہے دیکھو تو اسے کہہ کون رہا ہے تمہاری تو خود اپنی زندگی الچ ہوئی ہے آیاست تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ صحیح کا مجھے حق نہیں ہے کوئی لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے موسیقی خموش رہنم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 دیکھو تو صحیح کتنا زور زور سے ہس رہی ہے اور جب میں نے وہ فنی پچھر سیکھی تو مجھے فوراں سمجھ میں آگے کہ میری سیڈی کس سے چینج کی ہے میں اس پریزنٹیشن پر کتنے سالوں سے محنت کر رہی تھی اور یہ ہو گیا اور تو اور اس نے زینب میڈم کی پچھرز بھی ایڈٹ کی تھی ایک لمحے کے لیے تو لگا میں گئی لیکن اب سوچ رہی تو فنی لگ رہا ہے پروفیسور تو غصہ ہوئی ہوں گی سنایا تو نہیں تمہیں ہاں انہوں نے بلائیا تو تھا مجھے اپنے روم میں لیکن کچھ بھی کہا ہی نہیں ماف کر دیا جو میرے پروجک کے ڈیزائن تھے ہم اپنی ڈرائنگ میں تبدیل کر دیا اس نے سب کچھ کیسے اور سوچو میں نورمالی اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے کیا تھا اچھا اوفیس میں ہی تھا میں ابھی سکیچز نہیں دیکھتے انہوں نے بس یہ سب سامنے بیٹھے تھے ڈسکیشن چل رہی تھی جب باتیں ختم ہوئی پریزنٹیشن کی باری آئی میں نے اپنا بیک کھولا اور دیکھا کہ میرے سکیچز کے جگہ پر اس نے اپنے ڈرائنگز بنا کر رکھی ہوئی تم لوگوں کو کچھ سنائی دے رہے کیا ہائے کچھ سنائی نہیں دے رہا لیکن موٹ تو اچھا لگ رہا ہے ان کا اب کیا کریں گے ہم لوگ ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف ان کا موٹ خطاب کرتا ہے یہ دونوں یاد کریں گے ہمیشہ ہاں مجھے اس کے انتقام سے بہت ڈر لگ رہا ہے نہ جانے کیا کرنے کا سوچ رہی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تمہیں یاد آ رہی ہے نا اس کی ہم بہت زیادہ لائٹس بند ہو گئی ہیں سب اپنے ماسٹ نکالو ہمیں صرف روشنی کو ڈر آنا ہے آئاس کو نہیں ایسے ڈر آئیں گے کہ وہ یہاں کبھی بھی نہ آئیں ہم انسان نہیں چھڑے لے ہیں چھڑے ہیں نہیں انتقام کے پریشتے یہی یہی کالفیڈنس چاہیے مجھے تمہارے انتقام لگتا ہے کہ میٹر میں کوئی مسئلہ ہو گیا میں نیچے جا کر چیک کر کے آ داؤں ٹھیک ہے دیکھو زیادہ دیر مت لگا نہ کیوں اندیرے سے ڈرتی ہو تم کیا تھوڑا سا چلو میں پھر یوں گیا اور یوں آیا موسیقی 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 جلدی آؤ کیا ہوا جننات ہے یہاں ہر طرف ہر طرف جننات ہے کیا مطلب ہے تمہارا بہت سارے مجھ سے کچھ مت پوچھو کیا باتیں کر رہے ہیں میں سمجھے کچھ نہیں آ رہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں دیکھو تمہیں میری بات کرے وہ دیکھو موسیقی 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 کوئی بچہ بھی ایسے حرکت نہیں کرتا جو تم لوگوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اور تم دونوں بھی اس کے ساتھ چاہمیل ہوگئے روشنی پتاؤ انہیں کیا سزا دینی چاہیے ماف کر دوئینے میری جیان بہت شکریہ تمہارا چلو چلتے ہیں یہاں ساں چلو ایک منٹ خوشی ہوگی اگر آپ دوبارہ تنگ نہ کریں واقعی میں تو پہلے مجھے تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا نا خد ہے یار کہا تھا نا وہ کچھ نہ کچھ کرے گی اب دیکھو دوبارہ کیا کرتی ہے ایمرے کیا ہوا ہے یار اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہے ہو تم فضا سے لڑائی ہوئی ہے کیا مجھے بتانا پسند کرو گے ارے نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بتاؤ مجھے میں کوئی غیر تو نہیں ابھی تو سب ٹھیک ہی ہے سب کچھ اچھا ہی ہے لیکن یار فیوچر کا سوچتا ہوں اصل زندگی تو ابھی شروع ہوگی ہاں تم کہنا چاہتے ہو کہ جب اصل زندگی سے سامنا ہوگا تو تم کیا کروگی تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ پیسے صحیح اور خوشی ملتی ہے ہے نا ایسا ہے ہاں بالکل یار ہاں ایمرے تم نے بالکل صحیح سوچا ایسا ہی ہے یعنی شادی گزر بسر بلز وغیرہ بچے بہت مشکل ہیں آئی تھنک کسی انسان کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے ایسی زندگی کیلئے جو اس سے بھی بددار ہو ورنہ دونوں ہی ناخوش رہیں گے ویسے صحیح کہا یعنی پیسہ پیسہ بہت ضروری ہے لیکن تمہیں ایک بات بتاؤ میرے دوست یہ آزمائش ہوتی ہے اصل چیز پتا ہے کیا ہے پیار ضروری ہے اور کچھ ضروری نہیں دیکھو اگر دو دل ایک دوسرے کے لئے دھڑکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ شخص صرف آپ کا ہے تو موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز آپ کی محبت ہے باقی سب فالتو ہے اور مسئلہ محبت ہو تو تو پھر وہ سچی محبت نہیں لیکن اگر تمہیں پیار ہے اور اسے بھی پیار ہے تو پھر تم دل سے سب قبول کر لو اس کو اپنے ذہن کا بوجھ مت بناو اور اپنی زندگی میں پوری طرح شامل کر لو بس ہاں ہاں اگر کوئی شک ہے تو نہیں یار کوئی شک نہیں تمہارا بہت شکریہ لو یہ بھی تیار ہے اچھی سی کوئی ہورر مووی لگاتا ہوں میں کیا تم دیکھنا چاہو گے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بات بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے صحیح کا امی اس میں دیکھو ذرا دیکھو دیکھو کی تم یہ ارے سب ہی تو ہیں اس میں دیکھو ذرا ارے ہم این ہی پروڈیسرز اور ایکٹرز کے ٹی وی شوز تو دیکھتے رہتے ہیں وہ سب ہیں اس میں پوری دنیا کی نظریں ہیں ان لوگوں پر ریڈ کارپیٹ ہے یہ بہت بڑا ایوینٹ ہاں چلو اچھا ایڈیا ہے دیکھتے ہیں کونسا ایوارڈ کس کو نوٹا ہے مجھ سے پہاڑ پر نہیں چڑھا ایکٹرز کے درمیان ہو ریڈ کارپیٹ انٹری ہے اور تم ایوارڈ لے رہے ہو مجھ سے پہاڑا ہے نزریں مجھے موسیقی بہت شکریہ یہ ایوارڈ میں ایک ہی شخص کو ڈیڈیکیٹ کرنا شاہوں گا اور وہ ہے سینیا یہ ایوارڈ تمہارے لئے ہے ہر خواب پورا ہو جائے تو مزا نہ جائے سوچ سمجھ کے مانگو کیونکہ کچھ بھی مل سکتا ہے سوچ سمجھ کے مانگو یار سینیا ہمیں نہیں جانا چاہیے تھے اتنی بیشتی ہوئی ہماری مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سن لیا مجھے فیل ہونی چاہیے تمہیں نہیں بات سنو وہ گوریلا ماسک نہیں پہنے چاہیے تھے تو کیا ہوا میں نے بھی تو پہنا تھا سن لو میری چان ان کی زندگی خراب کرنے کے لئے میں کچھ بھی کروں گی یارے لڑکوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں لپروہ ہے نا تم خود دیکھو ایاس کو دیکھو وہ لڑکی بے وکوف بنا رہی ہے اسے اتنی سی بھی ذرا سی بھی شکل نہیں اس کی بہت عجیب ہے وہ مزرر بھی خوبصورت ہے کیا سچ کہوں تو وہ ہے تو کافی سٹائلش یار بتاؤں ابھی میرا مطلب سٹائلش ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا میری جان تمہارے آگے تو وہ بالکل زیرو ہے اس کا بھروسہ نہیں اس پر نرزر رکھوں گی اب میں پتہ نہیں وہ ہماری زندگیوں میں کیا لینے کے لیے آئیے کباب میں آٹی اور ہمیں اس کا بیکگراؤن بھی نہیں پتا مجھے نہیں لگتا ہمیں ایسا کچھ بھی کرنا چاہیے وہ اس کی سکول فرینڈ ہے تو میں کیا کروں مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہاں سنو یار میں تو بھارا موہ نہیں خراب کرنا چاہتی لیکن کیا وہ رات کو وہاں ہی رکھے گی رہ لے بہلے سے رہ لے میں تو کہتی ہو اس سے چاہیے کہ وہ آئیے اس کے ساتھ ہی سوچے اس کے لیے ایک خاص سرپرائز چھوڑا ہے مجھے اس کے لیے مجھے اس کے لیے ہلو کیسے ہیں یہ کیا ہو رہے ایس کیا کہہ رہے ہو یہ تم میں نے تمہیں بتایا تھا نا روشنی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے یعنی تم ابھی تک یہیں ہو سینیو ہاں بلکل میں یہ ہی ہوں بھی میری جاسو سی جو مکمل نہیں ہو ایسا ہے کہ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے کیسی غلط فہمی ہاں بتاؤ مجھے یہ لڑکا اور روشنی آپ اس میں کزن ہیں لورز نہیں یہ تیرا ہے ہمار یہ تیرا درد ہے